کسی جنگل میں ٹنٹونی چڑیاں اپنے ماتا پتا کے ساتھ رہتی تھی اس کے ماتا پتا بہت ہی گریب تھے کسی طرح وہ گھر کا کھر چلاتے تھے دیرے دیرے سمیں گجرتا ہے اور ٹنٹونی بڑی ہو جاتی ہے ایک دن ٹنٹونی کے ماتا پتا بوجن کر رہے تھے تب اس کی ماں ٹنٹونی چڑیاں اپنے پتی سے کہتی ہے سنو جی اپنی ٹنٹونی اب بڑی ہو گئی ہے اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ دھوننا سرو کر دو پاس میں کڑی ٹنٹونی اپنی ماں کی باتیں سن کر کہتی ہے ماں کیوں میری سادی کرنے کی تمہیں اتنی جلدی ہو رہی ہے مجھے سادی کر کے دوسرے کے گھر نہیں جانا مجھے تو آپ لوگوں کے ہی ساتھ رہنا ہے بٹیا یہ تو کیسی باتیں کر رہی ہے اس دنیا کی یہی ریت ہے بیٹی چاہے انسان کی ہو یا کسی پکچھی کی اسے سادی کر کے دوسروں کے گھر جانا ہی پڑتا ہے پاپا آپ ہی ماں کو سمجھاؤ آپ لوگوں کے وغیر میں نہیں رہ سکتی ٹنٹونی کا پتا کوئی جواب نہیں دیتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے اگلے دن سے وہ ٹنٹونی کے لیے اچھا رشتہ تلاسنا شروع کر دیتا ہے کئی دن بیٹھ جاتے ہیں ایک دن رامو کبوتر گھر آ کر ٹنٹونی کو بتاتا ہے اریو بھاگیوان میں نے ٹنٹونی کا رشتہ پکا کر دیا ہے کل وہ لوگ ٹنٹونی کو دیکھنے آ رہے ہیں اگلے دن ٹنٹونی کی ہونے والی ساس اپنے بیٹے گنمو کوا کے ساتھ اس کے گھر آتی ہے ٹنٹونی ان دونوں کو بہت پسند آتی ہے ٹنٹونی بہن جی مجھے آپ کی بیٹی بہت پسند ہے پر دہیج دینے میں کوئی کنجوسی نہ کرنا ہاں ہاں بہن جی آپ دہیج کی چھنٹا نہ کریں ہم اپنی حیثیت سے بڑھ کر اپنی بیٹی کو دہیج دیں گے اس طرح ٹنٹونی کی سادھی گنمو کوا کے ساتھ منڈپ میں بیٹی تھی تب ہی اس کی ساس کلو کوا بھی کہتی ہے ٹنٹونی بہن جی سادھی تو ہوتی رہے گی پہلے مجھے دہیج تو دکھائیے ٹنٹونی چڑیاں کلو کوا بھی کو دہیج کا سامان دکھاتی ہے یہ کیا بہن جی اتنا کم دہیج کا سامان یہ سادھی نہیں ہوگی چل اٹھ بیٹا ان کنگالوں کی بیٹی کو اپنے گھر کی بہو مجھے نہیں بنانا نہیں میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا آج جو آپ ان لوگوں کے ساتھ کر رہی ہیں اگر ان کی جگہ آپ کی بیٹی ہوتی تو کیسا لگتا جب اس کے سسرال والے آپ کی بیٹی کو منڈپ میں اسی طرح چھوڑ کر چلے جاتے تو آپ کیا کرتی ہیں ماں یہ بہت غلط ہے مجھے بس ٹن ٹنی چاہیے اور دہیج نہیں دہیج لے کر ہم کیا کریں گے گنگو بیٹا یہ تو کیا کہہ رہا ہے اپنی ماں کی بات تو نہیں مانے گا اسی دن کے لیے میں نے تجھے پال پوس کر اتنا بڑا کیا تھا تیری پڑھائی لکھائی میں میں نے بہت پیسے کلچ کیے ہیں وہ سارے پیسے دہیج سے ہی تو پورے ہوں گے ماں آپ کی یہ بہت ہی گھٹیا سوچ ہے میں ٹن ٹنی سے سادی کر کے ہی واپس گھر آؤں گا اپنی بیٹے کے درن نسچے کو دیکھ کر کلوکاوی مان جاتی ہے اور ٹن ٹنی کی دولی اٹھ جاتی ہے ٹن ٹنی گننو کووہ کو اپنے پتی کے روپ میں پا کر بہت خوش تھی وہ خوشی خوشی اپنی جندگی اپنے سسرال میں بیتانے لگتی ہے بہت سمیں پہلے کی بات ہے جھلن کووی بچوں کے اسکول کے سامنے آئسکریم بیچا کرتی تھی ایک دن کی بات ہے ٹن ٹنی نام کی ایک چڑیاں نے بھی اپنا آئسکریم کا ٹھیلا اسکول کے سامنے لگا دیا اور جور جور سے چھلانے لگی آئسکریم لے لو آئسکریم بادام پستا والی آئسکریم آؤ آؤ سوادشت آئسکریم کھاؤ ارے یہ کون ہے جس نے میرے علاقے میں اپنی آئسکریم بیچنے کی جورت کی میں ابھی اس کی خبر لیتی ہوں انیتہ سارے بچے نئی آئسکریم کی ٹھیلے کو دیکھ کر اسی کے پاس چلے جائیں گے اگر میں نے اسے یہاں سے نہیں بھگایا تو میرا دھندہ ہی چوپٹ ہو جائے گا ابھی جاتی ہوں نہیں تو تیر ہو جائے گی اری اچھنیاں تم کون ہو اور تمہاری اتنی حمد کہ تم نے میرے علاقے میں اپنا آئسکریم کا ٹھیلا لگا لیا چلو جلدی ہٹاؤ یہاں سے اپنا ٹھیلا اور کہیں دوسری جگہ پر جا کر اپنا آئسکریم بیچو کیا ہوا بہن آپ اتنا گصہ کیوں کر رہی ہو میں بھی تو آپ کی طرح گریب ہوں اور یہاں آئسکریم بیچنے آئی ہوں اس میں آپ کو بھلا کیا آپتی آپتی ہے نا میرے سارے گرہاں تمہارے ٹھیلے سے آئسکریم خرید رہے ہیں تمہاری وجہ سے آج میرا بہت بڑا نقصان ہو گیا چلو اب جلدی یہاں سے ہٹاؤ اپنا ٹھیلا بہن مجھ پر رحم کرو مجھے بھی یہاں اپنا دھندہ کرنے دو اچھا تو تو ایسے نہیں مانے گی تجھے تو سبق سکھانا ہی پڑے گا لے نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسوری اتنا کہتے ہوئے جھلنکووی ٹنٹنی کے سارے آئسکریم بھی کر دیتی ہے اور اس کا ٹھیلا بھی توڑ دیتی ہے اب چل بھا گیاں سے آج کے بعد سے پھر یہاں نجر آئی تو میں تیرا بھی یہی حال کروں گی جو میں نے تیرے ٹھیلے کا کیا ہے پھر جھلنکووی وہاں سے چلی جاتی ہے اپنے ٹھیلے کی حالت دیکھ کر ٹنٹنی رونے لگتی ہے اے بھگوان میں نے اس کا کیا بگاڑا تھا جو اس نے میری ایسی حالت کر دی اب میں کہاں جاؤ کس سے مدد مانگو میں کیسے اپنے پتی کو بچاؤ میرے پاس تو اب کچھ بھی نئے بچا جسے گر بھی رکھ کر میں پیسے لاؤں اس طرح کئی دن گجر جاتے ہیں ایک دن جھلنکووی دیکھتی ہے کہ ٹنٹنی بھیک مانگ رہی ہے یہ تو وہی چڑیاں ہے اچھا میں نے اسے سبق سکھایا اب یہ بھیک مانگ رہی ہے بھگوان کے نام پر کچھ دے دو بھئیہ دو دنوں سے میں اور میرے پتی نے کچھ نہیں کھایا میرے پتی بہت بیمار ہیں اسے اس طرح بھیک مانگتے ہوئے دیکھ کر جھلنکووی بہت خوش ہوتی ہے اور ٹنٹنی کے پاس جاتی ہے چڑیاں تم نے تو اچھا دھندہ سرو کیا ہے بھیک مانگنے کا اگر تم نے اس دن میری بات مان کر کہیں اور ٹھیلا لگا لیتی پر نہیں تمہیں تو یہیں اپنی آئسکریم بیچنی تھی اب مانگو بیٹھ کر یہاں بھیک بہن میری بھی تو سنتی جاؤ مجھے تمہارا دھندہ چوپٹ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن کیا کروں میرے پتی بہت بیمار ہیں ان کے علاج میں بہت پیسے خرچ ہو رہے تھے جس کے چلتے میرے بیٹوں نے ہم پتی پتنی کو گھر سے نکال دیا میں اپنے پتی کو مرتے نہیں دیکھ سکتی تھی اس لیے کسی کے کہنے پر میں نے پیسے کرچ لے کر آئسکریم کا ٹھیلا لگایا تھا لیکن تم نے میری مجبوری جانے بینا میرا سب کل توڑ دیا اب میرے پاس بھیک مانگنے کے سیوا دوسرا کوئی چارہ نہیں ٹن ٹن ٹنی کی دکھ بھری کہانی سن کر جھلن کووی کو بہت دکھ ہوا مجھے معاف کر دو بہن میں نے تمہارا جو بھی نقصان کیا ہے اسے میں پورا کروں گی میں تمہارے لیے آئسکریم کا ٹھیلا بنوا کر دوں گی آج کے بعد سے ہم دونوں ہی اپنا ٹھیلا اسکول کے پاس لگائیں گے اور میں تمہارے پتی کا علاج بھی کرواؤں گی تم چندہ مت کرو اور آج سے بھیک مانگنا چھوڑ دو اگلے دن سے ٹن ٹنی چنیاں جھلن کووی کے پاس ہی اپنا آئسکریم کا ٹھیلا لگانے لگی اور کسی کسی آئسکریم بیچنے لگی کسی جنگل میں ٹن ٹنی چنیاں اپنے ممی پاپا کے ساتھ رہا کرتی تھی اسے ڈانس بہت ہی پسند تھا اس لئے وہ اپنی پڑھائی کے بعد جو سمیں ملتا ڈانس سکھا کرتی تھی ایک دن جب وہ اپنی ڈانس کلاس سے گھر آئی تو اپنی ما ٹونی سے کہتی ہے اممہ میں نے ڈانس پوری سیکھ لی ہے میں جلد ہی اپنا ایک ڈانس اکیڈمی کھولوں گی جہاں میں گریب بچوں کو بلکل کمپیس میں ڈانس سکھاؤں گی ٹن ٹونی اب یہ ڈانس وانس بہت ہو گیا تجھے ڈانس بہت پسند تھا اس لئے میں نے تجھے آج تک ڈانس سکھنے سے منع نہیں کیا اب تو بڑی ہو گئی ہے کچھ ہی دنوں بعد تیری سادھی ہو جائے گی پھر تو اپنے سسرال میں جا کر ڈانس اکیڈمی کھولتے رہنا اممہ میں ابھی سادھی نہیں کروں گی مجھے سادھی نہیں کرنا خبردار جو تو نے اس بسے پر ایک بات اور بولی تو میں نے تیری سادھی کے لیے تیری ماسی سے کہا ہے کوئی اچھا رسطہ ملتے ہی میں تمہاری سادھی کر دوں گی ٹون ٹونی چپ چھاپ اپنی ماں کی باتوں کو سنتی رہی اور کچھ نہ بولی جلدیں اس کا رسطہ کالو کا ویسے ہو جاتا ہے کالو کی سہر میں بہت اچھی نوکری تھی سسرال میں ایک دن ٹون ٹونی اپنی ساس کے ساتھ بیٹی تھی تب ہی اس کی ساس کلو کو بھی اس سے پوچھتی ہے ارے بہو میں نے سنا ہے تو سادھی کے پہلے ڈانس بھی سیکھا کرتی تھی ہاں ماں جی میں نے ڈانس سیکھا تو ہے کیونکہ مجھے ڈانس کرنا بہت اچھا لگتا ہے میں سوچ رہی تھی اپنا ڈانس اکیڈمی کھولوں اور اپنے اس سونر کو آگے بڑھاؤں آپ کا اتنا بڑا گھر ہے اگر آپ کی آگیا ہو تو میں اپنا ڈانس سیکھا کھول لوں ارے نہیں بہو یہ تم کیا کہہ رہی ہو دوبارہ ایسی بات کرنا بھی مت تمہیں بہو بنا کر لائے ہیں اس گھر میں ڈانس کروانے کے لیے نہیں میرا بیٹا بہت اچھا کماتا ہے تمہیں کیا جورت ڈانس سیکھا کھول لے کی اب اٹھو اور جا کر میرے لیے جلدی سے ایک اچھی سی چائے بنا کر لاؤ تمہاری باتیں سن سن کر میرے سر میں درد ہونے لگا اس دن کے بعد سے ٹنٹنی ڈانس اکیڈمی کے بارے میں بات کرنا ہی چھوڑ دیا اس طرح سے سمیں گجرنے لگا ایک دن ٹنٹنی پر مصیبتوں کا پہا ٹوٹ پڑا جب کالو کووہ آفیس سے گھر نہیں لوٹا ماجی بہت دیر ہو گئی ابھی تک یہ آفیس سے گھر نہیں آئے میرا جی بہت گھبرا رہا ہے کہیں کوئی انہونی نہ ہو گئی ہو ان کے ساتھ آپ چلدی جا کر پتا کر کے آئیے ماجی بہو تو بیکار میں جرہ جرہ سی بات پر پریسان ہو جاتی ہے آ جائے گا کالو کہیں کسی کام میں بیجی ہو گیا ہوگا تھوڑا اور انتجار کر لے اس طرح پوری رات گجر جاتی ہے پر کالو گھر نہیں لوٹتا ماجی اب تو آپ کو انہیں دیکھنے جانا ہی ہوگا ٹھیک ہے بہو میں ابھی جاتی ہوں تو حوصلہ رکھ کلو کووی اپنے بیٹے کو دھوننے کے لیے جاتی ہے تو راستے میں اسے کالو مرا ہوا پڑا ملتا ہے وہ روتی بلکتی گھر پانچتی ہے بہو ہم برباد ہو گئے بہو میرا بیٹا اب اس دنیا میں نہیں رہا اب ہمارا کیا ہوگا بہو ایک ہی تو گھر میں کمانے والا تھا اوپر والے نے اسے بھی ہم سے چھین لیا ماجی آپ جھوٹ بول رہی ہیں ایسا نہیں ہو سکتا ماجی یہ سب کیا ہو گیا کالو جی آج بہت خوش تھے وہ مجھ سے باہر کمانے کا وعدہ کر کے گئے تھے پتہ نہیں ہماری کسیوں کو کس کی نجر لگ گئی ماجی اب میں کیسے جھیوں گی ماجی میری تو دنیا ہی اجڑ گئی اس طرح کئی دن گجر گئے روتے روتے ٹنٹنی اور کلوں کی آنکھیں پتھر آ گئی تھی بہو اب رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں بھوکے مرنے کی نوبت آ گئی ہے ایک دن میں نے تجھے منع کیا تھا ٹانس سکھانے سے لیکن لگتا ہے اب تجھے گھر کر چلانے کے لیے ڈانس کر کے کمانا ہی ہوگا میں تو بھوڑی ہو گئی ہوں مجھ سے تو کوئی کام دھندہ نہیں ہوگا ٹنٹنی اپنی ساس کی بات مان کر بچوں کو ڈانس سکھانے لگتی ہے جس پہ اس کی کچھ آمدنی ہونے لگی پھر دونوں ساس بھو کسی کسی رہنے لگی کسی جنگل میں ٹنٹنی چنیاں اپنے پتی گولو کبوتر کے ساتھ رہتی تھی گولو ایک چھوٹا کسان تھا اس نے اپنی چھوٹی سی جمین پر چاول کے بیج ڈال رکھے تھے ٹنٹنی ہم نے اپنے کھیت میں چاول کے بیج ڈال دیئے ہیں بس اب یہ بیج اچھی طرح سے اگ جائیں کچھ دن بیج جاتے ہیں لیکن بارس نہیں ہوتی